حبر یہ کہ صدر وفاق المدارس الاربیہ پاکستان مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر انتقال کر گئے ہیں رافعہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں کہہے گا رافعہ اس مطالب جب لکل دیکھیں صدر وفاق المدارس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر انتقال کر گئے ہیں وہ کافی عرصے سے علیہ تھے اور اسپتال میں دیر ہفتے سے وہ وینٹی لیٹر پر تھے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی عمر چھاسی برس تھی اور ان کے سانس ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی تھی جس کے بعد ان نے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا لیکن آج وہ انتقال کر گئے ہیں اسپتال میں ان کے جہانے وال دیگر علماء اور مشایخ و ازام پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد ان کی جنادر پتسین کا اعلان کیا جائے گا بڑے علمی شخصیت تھے اگر ان کی خدمات والے سے بات کی جائے تو وہ اس وقت صدر کی حصیت سے کام کر رہے تھے گزشتہ دس سالوں سے وہ فاقل مدارس العربیہ کے صدر تھے اور سترہ جون کو ہی وہ پانچ سال کے لیے مزید اس عوضے کے لیے منتخب ہوئے تھے اس کے علاوہ وہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے رئیس بھی اس وقت تھے اور عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت پاکستان کے عمید بھی تھے جبکہ اکڑا روزتال اطفال پاکستان کے وہ صدر بھی تھے تو خاصی بڑی شخصیت تھے آج وہ انتقال کر گئے ہیں اور کوئی درباد ان کی اہل خانہ ان کی نماز جنرل پتسین کے حوالے تھے سہی ہے راکھے بہت شکریہ آپ کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر